موسیقی پولیس واقعے کو ذاتی دشمنی کا رنگ دیتی رہی ڈی ایس پی اور انگی ٹاؤن کا کہنا ہے کہ بچی کی پوست موٹم ریپورٹ اب تک نہیں ملی ابتدائی ریپورٹ کے مطابق بچی کو گلہ دبا کر قتل کیا گیا ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد حقائق کا علم ہو سکے گا ایس ایس پی ویسٹ عمر شاہد کا کہنا ہے مشتہل افراد والدین کو تتفین سے روک رہے ہیں خود سیاسی جماعتوں کے لیڈر احتجاج کروا رہے ہیں دیکھئے اس میں بدقسمتی سے کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک چھ سالہ بچی کی لاش پر سیاست کھیلنے کی کوشش کی ہے انہوں نے وہاں جو عوام ہیں اس کو اشتیال میں لے کر آئے ہیں اور انہوں نے پولیس کے اوپر پتراؤں کیا کراچی کو غزا کی پٹی نہ بنائیں یہ پولیس والے جس کو پلسطین نہ سمجھیں یہ کراچی ہے اور کراچی کے لوگ جانتے ہیں اپنا دفاع کرنا اگر پولیس مجھے مقابل آکے یہ کام کرے گی ہم کہتے جا جا ہم پولیس کو کر کے دکھائیں گے کیسے ہوتا جس ہمارے لڑکے کے سرمہ گولی انہوں نے ماری ہماری جماعت کا کارکن پولیس فائلنگس تجام بھرک ہوا پاکستان تریک انصاف کے رہنمہ عمران اسماعیل کی سما سے گفتگو پولیس کے خلاف مقدمہ درج کرانے کا بھی اندیا دے دیا تیبہ تشدد کیس میں ملاوث جج کو گرفتاری سے پہلے رہائی مل گئی فیصلہ خلاف آیا مگر سزا پر عمل درامت نہ ہو سکا جج اور ان کی اہلیہ کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے زمانت مل گئی نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تکاریر پر پابندی کا معاملہ چیف جسٹس نے معاملے کا از خود نوٹس لے لیا جائزہ لیں گے پابندی آزادی اظہار کے منافی تو نہیں لاہور ہائی کورٹ سے تمام ریکار طلب پیمرہ کو نوٹس جاری سپریم کورٹ نے نواز شریف اور مریم نواز کو بھی نوٹس جاری کر دیا کہ اس کی سماعت کچھ ہی دیر میں ہوگی یہ ملک سب کا ہے اور سب کے یقصان حقوق ہیں زبابندی جیسی غیر محضب پابندیوں کے نتائز اچھے نہیں ہو سکتے ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے نواز شریف نے خبردار کر دیا احتساب عدالت میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کہا میرے ساتھ ایسا ہوا تو کل اوروں کی باری آئے گی لیکن جیت ہماری ہوگی قریبوں کو چھت دینے کے نام پر قومی خزانے کو پچاس ارب روپے کا ٹھیکہ لگا آشیانہ ہاؤسنگ سکیم یا فراڈ بینرزیر انکم سپورٹ پروگرام سے کس کو فائدہ ہوا ہیلتھ کارڈ سکیم سے بھی عوام کی صحت بہتر نہ ہوئی عوام کی سہولت کے لیے رکھے گئے منصوبوں نے ہکبرانوں کی جیبیں بھر دی اور نتیجہ ٹائن ٹائن فش سما اٹھائے گا پردہ کرے گا پوس موٹم اپنی خصوصی ٹرانسپیشن میں پانچ بجے سے سات بجے تک قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے اس تحقاق کا اجلاس نون لیگی ارکان کی ایک دوسرے کو گالیاں سخت جملوں کے تباتلے کے بعد رانہ افضل خود کمرے سے باہر چلے گئے وزارت پانی اور بجلی کا بڑا دعویٰ کہا ملک میں بجلی کی کوئی قلت نہیں بجلی کی طلب چودہ ہزار اور پیداوار سولہ ہزار میگا ووٹ ہے دس فیصد سے زائد لائن لاؤسز والے علاقوں میں لورڈ شیئڈنگ کی جا رہی ہے کراچی میں بجلی کی بدترین لورڈ شیئڈنگ نے شہریوں کو پریشان کر دیا میر کراچی اور بلدیاتی نمائندوں کا کے الیکٹرک آفیس کے سامنے احتجاج آزاد جمہ و کشمیر سمیت بالائی علاقوں میں بر باری جاتی سردی واپس لوٹ آئی لاہور سمیت پنجاب اور خیبر پختون خان کے کئی شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری گرمی کا زور کم ہو گیا کراچی والوں کو تھنڈی ہماؤں کا انتظار کراچی میں کل پارہ چالیس ڈگری تک جائے گا ٹرکٹ کے پروفیسر کا ایک بار پھر امتحان حمد افیس کا بالنگ ایکشن ٹیسٹ آج لوبرا یونیورسٹی میں ہوگا دچ فٹبال لیگ میں پی ایس وی اینڈ ہووین کی چوپی سویٹ ٹائٹل کامیابی ٹیم کا بھر پور جشن شائکین کی بڑی تعداد شریف اور سائنس فیکشن فرم سولو آہ سٹار وارڈ سٹوری کی جھلکیاں جاری فرم پرچیس مائی کو سینما گھروں کی زیند بنے کی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں رمی زہمار اور میں ہوں سہرش منصور بولچن کا آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے کراچی کی جہاں مبینہ زیادتی کے بعد بچی کو قتل کر دیا گیا اور انگی ٹاؤن میں بچی کے لواہکین اور اہل محلہ سڑھوں پر نکل آئے مشتر مظاہرین کو روکنے کے لیے پولیس نے فائرنگ اور شیلنگ کی مظاہرین کی جانب سے پتھراؤ کیا گیا اس جھڑا پر ایک شخص جانبھک اور چار افراد زخمی ہو گئے انصاف مانگنے آئے لاش لے کر گئے منگو پیر روڈ میدان جنگ بن گیا دو دن سے غائب تھی کل ملی ہے ہمارے کو ہم بولتے ہیں بس یہ قاتل ہمارے پکڑے جائے ہمارے کو انصاف چاہیے منگو پیر کی کچرہ کنڈی سے معصوم بچی کی لاش ملی جسے مبینہ زیادتی کے بعد قتل کیا گیا لوہیقین لاش لے کر انصاف مانگنے سڑکوں پر آئے تو پولیس نے وہی روایتی طریقے اپنائے ایک شخص ہلاک اور چار مظاہرین زخمی ہوئے پولیس نے ظلم سے کام لیا اور سٹیٹ فائرنگ کی ایک ہمارے علیہ السبائی کو سر پہ گولی لگی ہے مظاہرین مشتعل ہوئے تو پولیس پر پتھر برسائے توڑ پھوڑ بھی کی ایک ڈی ایس پی ایس ایچو اور دس پولیس اہلکار زخمی ہو گئے دوسری جانی بورنگی ٹاؤن میں احتجاج کرنے والوں کو پولیس نے حراست پر لینا شروع کر دیا آپ سے کچھ دیر پہلے کئی مظاہرین کو پولیس نے دھڑ لیا تلکل پولیس وہاں پر پہنچی ہے اور جو مظاہرین موجود ہیں انہیں حراست میں بھی لیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشد بتائیے کتنے لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے اور احتجاج کی کیا صورتحال ہے جی بلکل دیکھیں جو ایس پی اورنگی ٹاؤن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اب تک پندرہ سے زائد جو افراد ہیں ان کو حراست میں لیا جا جو ہے اور ایک بار پھر جو ہے شیئرنگ کا تلسلہ پولیس کی جانب سے شروع کر دیا گیا ہے جو مظاہرین مین سالک سے گلیوں میں چلے گئے تھے پولیس کی نفری ہے گلیوں میں داخل ہوئی ہے پولیس کی نفری اب اطراف کی گلیوں میں داخل ہو رہی ہے کیونکہ جس وقت شیئرنگ کی گئی پولیس کی جانب سے تو وہ مظاہرین جو اس مرکزی شارہ پر موجود تھے وہ اندر کی گلیوں کی طرف ہو لئیے پولیس کی جانب سے ان اطراف کی گلیوں میں سرچ آپریشن بھی کیا جارہا ہے اور کوشش کی جارہی ہے کہ وہ مظاہرین جنہوں نے رقصہ عمن پیدا کیا انہیں حراست میں لیا جا سکے ایک بار پھر سے ہمارے نمائن دے محمد اشد ہمارے ساتھ موجود ہیں اشد سے بھی ہم بات کریں گے آپ کو بتائیں کہ پندرہ سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا ہے پولیس نے اور اس وقت احتجاج کی صورتحال یہ ہے وہ ہم جانیں گے اشد سے اشد بتائیے آج ہی بالکل ایم پی آر کولونی جہاں پہ احتجاج کیا جارہا تھا سب سے ہی جو ہے اور اس وقت بھی پولیس کی نفری جو ہے وہ گلیوں کے اندر یہاں پہ پہنچی اور یہاں پہ اس وقت بھی جو ہے پولیس کی جانب سے آسو گیس کی شیلنگ کی جاری ہے اب تک جو پولیس وہ کام ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ پندرہ سے زائد افراد ہیں مظاہرین ہیں جن کو اب تک حراست میں لیا جا چکا ہے اور ان کو مختلف تانوں میں جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا ہے آنکھ مچولی کا سلسلہ پولیس اور مظاہرین کے جانب سے درمیان جو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اس علاقے کی میں آپ کو دیگر بھی جگہ دکھاؤں تو یہ وہ جگہ ہے جو میدان جنگ بنی ہوئی تھی جہاں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپے جو ہے وہ ہوتی رہی پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ان جھڑپوں میں جو پتھراؤ ہوئے شدید پتھراؤ پولیس کے اوپر کیا گیا جس میں اب تک جو ہے وہ دو ایسے چوز ہیں ڈی ایس پی ہیں اور پند دس سے زائد پولیس جوان ہیں جو کہ اس تمام تر پتھراؤ کے اندر زخمی ہوئے اور ان کو مختلف اسپتالوں کے اندر جو ہے منتقل کیا گیا ہے اس وقت رینجرز آہ کے افسران جو ہے وہ بھی یہاں پر پہنچے جبکہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ اس پر اسے جو ہے سابر وہ بھی یہاں سے گزر رہے ہیں اور ان کے بھی آہ جو ہے وہ سر پہ جو ہے وہ چوٹ لگی ہے پتھراؤ سے جو ہے وہ زخمی ہوئے جبکہ اب رینجرز کے افسران اور جوان جو ہے وہ بھی یہاں پہ موقع پہ پہنچ گئے اور صورتحال پر کابو پانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے جبکہ پولیس حکام جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی لوگ تھے جن کی جانب سے پولیس کے اوپر حملہ کیا گیا پولیس کی موبائلوں کو نقصان پہنچائے گیا جوانوں کو افسروں کو پتھر پتھر مار کے جو ہے زخمی کیا گیا ان کے خلاف بھی جو ہے وہ کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اس وقت بھی یہ تمام تر علاقہ ہے جو کٹی پاری سے بالکل منسلک ہے ایم پی آر کالونی کا جو کہ یہی سڑک ہے جو کہ منگو پیر کے علاقے کو ہے اور اس کے علاوہ پیر آباد کے علاقے کو جو ہے وہ جاکٹ ٹچ کرتی ہے یہاں پہ ایمبولنسز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں پولیس کی باری نفری جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہے ابھی بھی کچھ مظاہرین ہیں جو کہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سڑک پر آئے اور دوبارہ اعتجاج کرنے کی کوشش کرنے تو ان کے خلاف پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور ان کے خلاف جو ہے ان کے پرانسو گیس کی شیلنگ کی جاتی ہے اور پھر لاٹی چارج کا بھی استعمال جو ہے وہ ہم نے دیکھا جو پولیس کی جانب سے کیا گیا مظاہرین کی اوپر جی اشد آپ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں آپ نے تمام تر صورتحال ہمیں بتائی کہ پولیس یہاں پر موجود ہے اور اب سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے گلی گلی جا کر اور جو مظاہرین جنہوں نے توڑ پور کی ہے ان کو حراست میں لیا جا رہا ہے اور رمیز ابھی ہمارے نمائندے نے ہمیں بتایا کہ پندرہ سے زائد مظاہرین کو حراست میں لیا جا ہے جو کہ اس وقت آپ سما پر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مظاہرین کی جانب سے پتھاؤ کیا گیا پولیس پر اور ایسے میں جو اطراف میں کھڑی گاڑیاں انہیں نقصان پہنچا اور ایسے میں کئی افراد زخمی بھی ہوئے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ ایک ایسے چو ایک ڈی ایس پی بھی اس تمام تر صورتحال میں زخمی ہوئے لیکن اب سب سے زیادہ افسوسنا پہلو اس تمام احتجاج اس مظاہرے کا یہ ہے کہ ایک شخص اپنی جان سے چلا گیا پولیس کی جانب سے ان مظاہرین کو ہٹانے کے لیے پیچھے دکھنے کے لیے شیلنگ کی گئی لاتری چارج کا استعمال کیا گیا آتا ہم نے دیکھا کہ کھوٹ پیر کے لیے مظاہرین پیچھے ضرور جاتے ہیں لیکن پھر جیسے ان کو موقع ملتا ہے وہ ایک بار پھر سے اس مرکزی شہرہ پر آ جاتے ہیں کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں بچی کے قتل کو پولیس نے ذاتی دشمنی قرار دے دیا امران اسمائل نے دعویٰ کیا ہے کہ پولیس فائرنگ سے پی ٹی آئی کا ایک کارکن بھی جانب ہک ہوا ہے کراچی کے علاقے اور انگی ٹاؤن میں بچی کے قتل کے خلاف مظاہرہ ہوا پولیس اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات کی ناکامی کے بعد علاقے میں کشیدی بڑی پولیس واقعے کو ذاتی دشمنی کا رنگ دیتی رہی کچھ ان کی پرسنل اینمیٹی ہے جو ہم نے ابھی تک پوری رات ہو گئی ہم لوگوں کو لگے ہوئے جو ابھی تک جو حالات اور واقعہ سامنے پرسنل اینمیٹی بھی کئی واقعہ ہے ایس ایس پی ایس نے بتایا کہ اس میں نامزد دو ملزمان گرفتار ہیں مظاہرین کے فتراؤں سے دس سے پندرہ اہلکار زخمی ہوئے ہمیں بدکسمتی سے کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جنہوں نے ایک چھ سالہ بچی کی لاش پر پیاست دیلنے کی کوشش کی ہے جو پروٹیسٹر ہیں وہ اس جیس کو روک رہے ہیں اور یہ معاملہ خراب نہیں میرے کوئی دس یا پندرہ پولیس کے جوان اور افسران کی زخمی ہیں تحریک انصاف کے رہنمہ عمران اسماعیل نے دعویٰ کیا پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی ان کی جماعت کا ایک کارکون جا بہک ہوا ہے مانگو پیر روڈ پر صبح سے جاری کشیبگی کو کابو کرنے کے لیے رینجس کی بھاری نفلی تائنات کر دی گئی ہے کراچی میں منگو پی روڈ پر مظاہرین پر فائرنگ کے خلاف تلیک انصاف کے رہنمہ عارف ولوی بھی بھڑک اٹھے اب باسی شہید اسپدال پہنچے کہا یہ قتل پولیس کے سر ہے یہ ہی ہوتا ہے صرف یہاں کراچی میں تھوڑی ہوا کہ پولیس لوگوں کے اوپر فائرنگ کر دے اور فائرنگ بھی گولی چلائے ٹیئر گیسنگ کر لے ڈنڈے مارے وہ بھی ہم مضمت کرتے ہیں کہ پروٹس تمہارے ہوتے ہوئے یہ کارروائی ہو رہی ہے آپ کے ہوتے ہوئے دو دن بعد لاش ملی ہے آپ کی ذمہ داری ہے اور اگر پبلک کھڑی ہو کر پروٹس کرے تو پبلک کا حق ہے اس میں مزید آپ نے گولیوں چلا کر یہ ابھی بچہ یہاں پر ابھی گیا نوجوان آدمی یہ زخمی ہے اس کے تین اور ہیں اس کے جگر میں لگی ہے ابھی میں داکٹر سے پتہ کروں گا اور ایک ایک ایکسپائر ہو گیا جس کی لاش جناہ اسپطال میں ہے جو لاش یہاں پر آ رہی ہے تو یہ تو پولیس کی کارروائی ہے یہ قتل تو پولیس نے کیا یعنی وہ جس نے جرم کیا اس کو پکڑنے کے بجائے وہ ان لوگوں کے پیچھے پڑ گئے جو وہاں پر پروٹس کر رہے تھے انصاف مانگ رہے تھے اس ایس پی کو ڈی ایس پی کو ان لوگوں کو سسپینڈ کیا جائے اور اس کی تحقیقات کی جائیں کہ کس طرح سے یہ محصوم لوگوں کو ماتے ہیں مظاہرین پر طاقت کے استعمال اور پولیس کی فائرنگ سے جانی نقصان کا یہ پہلا واقعہ نہیں سندھ ہو یا پنجاب اس قسم کی صورتحال سے نمٹنے میں پولیس کی ناکامی محکمے کی اہلیت پر سوال یا نشان بن گئی ہے سندھ سے پنجاب پولیس کہیں کی بھی ہو یہ سروس نہیں بلکہ فورس ہے جیہاں کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں پولیس طاقت کے استعمال سے مظاہرین سے نمٹی دکھائی دے رہی ہے لاٹھی چارج اور برستی گولیاں یہی صورتحال زینب قتل کیس کے دوران پیش آئی قصور میدار جنگ بنا رہا انصاف مانگنے والوں کو گولیاں کھانی پڑی پہلے اندھا دھن طاقت کا استعمال بعد میں تحقیقات اور موتلی کی رسمی کاروائیاں عوام کے تحفظ کی ذمہ دار پولس سے عوام کو تحفظ کون دے گا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تیبہ تشدد کیس پر نوٹس لے لیا ہے سپریم کورٹ میں تیبہ تشدد کیس کے دونوں ملزمان جو ہیں سابق ایڈیشنل سیکشن جیج راجہ فورم اور ان کی اہلیہ مائن زفر ان کو مجرم قرار دیا گیا ہے اسلام آباد میں جج کے گھر میں تشدد کا شکار ہونے والی کم سن ملازمہ تیبہ کو ڈیڑھ سال بعد انصاف مل گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق ایڈیشنل سیشن جج راجہ فورم اور ان کی اہلیہ مائن زفر کو ایک ایک سال قید کی سزا سنا دی اسلام آباد سے فیضان خان کی ریپورٹ تیبہ تشدد کیس کا فیصلہ عدالت میں بیٹھ کر مجرموں کے خلاف فیصلے سنانے والا سابق جج خود مجرم بن گیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے راجہ فورم اور اس کی اہلیہ مائن زفر کو ایک ایک سال قید کی سزا سنا دی پچاس پچاس ہزار روپی جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا گھرے لو ملازمہ پر تشدد کا واقعہ ستائش دسمبر دوہزار سولہ میں سامنے آیا پولیس نے انتیس دسمبر کو تیبہ کو اپنی تحویل میں لے کر کار روائی شروع کی تھانہ آئی نائن میں مقدمہ درج ہوا تین جنوری دوہزار سترہ کو تیبہ کے والدین نے راجہ خورم اور اس کی اہلیہ کو معاف کر دیا جس پر چیف جسٹس ساقی بن سار نے معاملے کا از خود نوٹس لے کر ٹرائل اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھیجوا دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سولہ مئی دوہزار سترہ کو ملزمان پر فرد جنم آئد کی حتمی دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت میں ستائیس مارچ کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جو آج سنا دیا گیا اور اسی سے جڑی اہم خبر آپ کو دیں تیبہ تشدد کیس کے مجرم راجہ خورم اور اہلیہ ماہین زفر کو زمانت مل گئی ہے اسی پر بات کریں گے فیضان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں فیضان بتائیے یہ بالکل تیبہ تشدد کیس میں جو ہے وہ سابق ایڈیشنر سیشن جج راجہ خورم اور ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے اپنی جو سزا ہوئی تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں پہ ہائی کورٹ میں ایک درخاز آئی تھی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ ان کو جو ہے وہ زمانت دی جائے جس کے اوپر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ان کو پچاس پچاس ہزار روپے زمانتی مچلکوں کے عوض جو ہے وہ اب ان کی زمانت منظور کر لی ہے اور سات دن تک جو ہے یہ ان کو زمانت دی گئی ہے سات دن کی مولت ان کو دی گئی ہے اور سات دن کے اندر اپیل دائر کرنے کا حکم بھی سنا ہے فیضان بہت شکریہ آپ کا چیف جسٹس نے نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تکاریر پر پابندی کے معاملے کاز کو نوٹس لے لیا نواز شریف مریم نواز اور پیمرہ کو نوٹسز جاری کر دیئے چیف جسٹس کہتے ہیں میاں صاحب اور بیٹی کو ذاتی حیثیت بیانے پر مجبور نہیں کریں گے ذلکرنین اقبال کی ریپورٹ نواز شریف اور مریم نواز کی عدلیہ مخالف تکاریر پر پابندی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا ازخد نوٹس سپریم کورٹ میں ازخد نوٹس کی ابتدائی سماعت کے دوران عدالت آلیہ کا سارا ریکارڈ پیش عدالت عزمہ نے ابتدائی سماعت کر کے نواز شریف اور مریم نواز کو نوٹس جاری کر دیئے دونوں باپ بیٹی کو ذاتی طور پر یا وکلا کے ذریعے پیش ہونے کی ہدایت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ذاتی حیثیت میں آنے پر مجبور نہیں کر رہے تاہم فریقین کی نمائنگی ضروری ہے جسٹس شیخ عظمت سعید نے ریمارکس میں کہا کل بھی مکم نامہ پڑھے بغیر آٹھ گھنٹے ڈول بجاتے رہے تمام بکلا اپنی انگریزی درست کر کے آئیں فریقین کو نوٹسز کے اجرہ کے بعد سماعت میں وقفہ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ عدالت رات آٹھ وجہ تک بیٹھی رہے گی اٹورنی جنرل صاحب جو وقت بتائیں گے سماعت شروع ہو جائے گی اور یہاں آپ کو بتائیں کہ نواز شریف اور مریم نواز کی تکاریر پر پابندی کا معاملہ اٹورنی جنرل عدالت میں پیش جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیا ہر کوئی تفسرہ کر رہا ہے فیصلہ نہیں پڑھ رہا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا عدالتی حکم میں کہاں پابندی آئیت کی گئی ہے آرڈر پڑھے بغیر کہہ دیا کہ تکاریر پر پابندی آئیت کی گئی ہے اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی تکاریر پر پابندی کا معاملہ اٹورنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیئے کہ ہر کوئی تفسرہ کر رہا ہے فیصلہ کوئی نہیں پڑھ رہا چیف جسٹس نے اس تفسار کیا عدالتی حکم میں کہاں پابندی آئیت کی گئی ہے آرڈر پڑھے بغیر کہہ دیا گیا کہ تکاریر پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ان کے جانب سے یہ بھی کہا گیا چیف جسٹس نے کہا کہ ایک حملہ کچھ دن پہلے ہوا اور یہ دوسرا حملہ ہے غلط خبروں پر کتنے چینلز کو نوٹسز جاری کریں پیمرہ مکمل طور پر بے بس ایسا کہا جسٹس ایجازل احسن نے چیف جسٹس نے کہا کہ خبر کس نے اور کہاں سے بنوا کر دی معاملے کی تحقیقات کس سے کروائیں ٹی وی دیکھ کر سوچ رہا تھا ہائی کورٹ کو کیا ہو گیا ہے لاہور ہائی کورٹ کی کیا خبر تھی سوانے کی حقائق پر مبنی ریپورٹنگ نمائند شاہد حسین سے تفصیلات جانتے ہیں کہ توہین آمیز تکاریر کے سلسلے میں ہائی کورٹ کا حکم تھا کیا شاہد بتائیے گا جی کل جب فیصلہ محفوظ ہوا تو اس وقت جو ہے وہ پبنہ سے بیس میلٹ کا بریک لیا گیا اور جب بریک ختم ہوا تو اس کے بعد تینوں ججز پل بینچ کی جو ارکان تھے وہ آئے عدالت میں بیٹھے اور ایک منٹ سے بھی کم ٹائم کے اندر جو زبانی فیصلہ تھا دو سے تین جنگلوں میں وہ اناؤنس کیا اور اس کے بعد ججز چلے گئے بڑا کلئر فیصلہ تھا جس کے جو دو کانٹنٹ تھے ایک کہ پندرہ دن کے اندر اندر پیمرہ ان تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ کرے جو کہ ان کے جو درخواست گزار ہے ازر صدیق ان کی درخواستوں کے اوپر اور ساتھ ہی پیمرہ کو یہ کہا تھا کہ عدلیہ مخالف جو مواز ہے اس کو سٹرکلی مانٹر کرنا ہے کہ یہ ٹی وی چینل کے اوپر آنئر نہ ہو تو بیسیکلی یہی دو حکم تھے ایک جنرلائیسٹ آرڈر تھا کہیں کسی کا نام لیے بغیر عدالت میں اسی وقت یہ اناؤنس کیا گیا تھا کہ صرف اور صرف کنٹنپشیس مٹیریل کو مانٹر کرنا ہے کہ وہ ٹیلوین چینل پر آنئر نہ ہو کسی سیاستدان کسی شخصیت کا اس حکم میں زبانی حکم میں بھی نام نہیں لیا گیا ٹھیک ہے پندرہ دن کے اندر پیمرہ تمام درخواستوں پر فیصلہ کرے جبکہ توہین آبیز مواد کو مونیٹر کرنے کا کہا گیا تھا پیمرہ کو اور ایسے میں سمہ نے سچ دکھانے کی روایت کو برکرار رکھا اپریٹس کے بے شکریہ شاید نواز شریف نے کہا ہے کہ یہ ملک سب کا ہے اور سب کے یقصہ حقوق ہیں زبان بندی جیسی غیر محضب پابندیوں کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے ملک میں انتشار پھیل سکتا ہے مریم نواز کہتی ہے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک اپنا ہے کسی فصلی بٹے رہے کا نہیں اسلام آباد سے فیاض محمود کے ریپورٹ زبان بندی والے دور اب نہیں رہے غیر محضب پابندیوں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا صورتحال یہی رہی تو مستقبل میں بہت بڑا انتشار دیکھ رہا ہوں میاں صاحب نے مل کر چلنے اور سبق سیکھنے کی تلقین کر دی ایت صاحب عدالت میں میڈیا سے غیر عسمی گفتگو میں نواز شریف کا کہنا تھا کہ 22 کروڑ عوام کے حق کی بات کرتا ہوں یہ ملک سب کا ہے اور سب کے یقصہ حقوق ہیں کسی کی زبان بند نہیں کی جا سکتی محضب معاشرے میں اتجاج سے روکنا جائز نہیں ملک کو انتشار سے نکالنا ہوگا مجھے کیوں نکالا کی تقرار کرنے والے سابق وزیراعظم کو سمجھ آ گئی کہ وزارت عظمہ کا عہدہ پھولوں کی سیج نہیں بولے اظہار رائے کی ازادی ہے لیکن تقریر کے بعد ازادی کی کوئی زمانت نہیں آیدین وزیراعظم نکالے جاتے ہیں ہم نے ملک کے لیے درگزر کیا دوسری طرف سے بھی یہی ہونا چاہیے مریم نواز کی پارٹی چھوڑنے والوں پر تنقید بولی مسلم لیگ کا ووٹ بینک اپنا ہے کسی فصلی بٹیرے کا نہیں کہ جو پارٹی چھوڑ کر جائے ووٹ بینک ساتھ لے جائے اپوزیشن لیڈر خرشید شاہ کا کہنا ہے کہ اظہار رائے پر پابندی نہیں ہونی چاہیے پھر جمہوریت اور عامیت میں کیا فرق کہے گا ملک کا قانون بھی ایسی اجازت نہیں دیتا ساتھ نے کہا کہ طریق انصاف سے نگرا حکومت کے لیے ناموں پر مشاورت کی تھی حیرت ہے طریق انصاف نے ناموں کا اعلان کیسے کر دیا اظہار رائے کو غلط طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے ریاست کے خلاف نہیں کیا جائے یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے لیے ریاست بھی اجازت دیتی اخلاقیات بھی اجازت نہیں دیتی ملک کا قانون اور آئین بھی اجازت نہیں دیتا اور آج کل تو ایک رواج پڑ گیا ہے جس کے خلاف بات کرو جس کے خلاف پر فیصلہ ہو بہت شروع ہو جاتے ہیں مگر ایک چیز میری بھی آداروں کو بھی ہے عدلیہ سے بھی بزارش ہے کہ خدارہ آپ عدلیہ بھی یہ سوچیں کہ جو ایگزیکٹر کے پاور ہے وہ ایگزیکٹر کو استعمال کریں اور یہاں آپ کو بتائیں کہ فواد چودری کا ٹویٹ تحریک انصاف کے رہنما نے ساد رفیق کی دستاوزات ٹویٹ کر دی ہیں ساد رفیق نے حلف نامہ جمع کر آیا کہ پیراغون سے ان کا کوئی تعلق نہیں دستاوزات ثابت کرتی ہے کہ ساد رفیق پیراغون میں فریق ہیں فواد چودری صاحب کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا تحریک انصاف کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ ساد رفیق کے دستاوزات وہ ٹویٹ کی اور کہا کہ یہ حلف نامہ جمع کر آیا ہے کہ پیراغون سے تعلق نہیں ہے دستاوزات ثابت کرتی ہے کہ ساد رفیق پیراغون میں فریق ہیں نواز شریف اور مریم نواز کی تقاریر پر پابندی کا معاملہ سپریم کورٹ نے توہین آمیز تقاریر از خود نوٹس کیس نمٹا دیا ہر کوئی تفسرہ کر رہا ہے فیصلہ نہیں پڑ رہا جسٹس عظمت سعید کے رمارکس عدالتی حکم میں کہاں پابندی آئیت کی گئی چیف جسٹس کا استفسار مزفر آباد میں وادی نیلم جانے والی مسافر بس اور جیپ میں ٹک کر دو افراد جان بھگ دس اخمی اور مقبوضہ کشمیر میں آسفہ بانوں کے قتل کے خلاف شدید احتجاج جاری سوپور میں طلبہ کا احتجاج بھارتی فورسز کی فائرنگ حریت رہنوہ یاسین ملک کو گرفتار کر لیا گیا کراچی میں کل درجہ حرارت چالیس ڈگری تک جانے کا امکان ہے ملک کے دیگر حصوں میں جاری بارشوں کا سلسلہ کمزور ہوگا جمعیرات سے اس میں دوبارہ تیزی آئے گی موسم کی بدلتی صورتحال کے بارے میں محکمہ موسمیات والوں کا کیا کہنا ہے سنواتے ہیں آپ کو کراچی میں سلائٹلی ایک دور ڈگری کا انکریز ہوگا اراؤنڈ فورٹی تھرٹی نائن ٹیمپریچر رہے گا اتنا زیادہ آزافہ بھی وہ بھی شارٹ پیریڈ ہے ایک دن کے لیے پھر سے سی بریز شروع ہو جائے گی اور ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا انشاءاللہ تھرسٹے نائٹ فرائیڈے سیچڑے ان دنوں میں سیچڑے مورننگ تک بلکہ یہ جمعہ رات کی رات اور جمعہ کا دن ان میں اچھی انٹینسٹی ہے پنجاب کے سینٹرل پارس اپر پارس خیبر پختون کا سینٹرل اپر پارس میں کشمیر میں گلگت پلتستان میں اور اس میں باز میدانی ایریاز میں ہیلنگ بھی ہوگی اور لائٹننگ یہ بھی ہوگی لاہور سمیت پنجاب کے میدان علاقوں میں گرمی کے شدت میں اضافے کے ساتھ ائر کولرز کی تیاری بھیوت میں بھی تیزی آگئی محمد لکمان کی ریپورٹ پنجاب کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت تیس ڈگری سے بڑھا تو ائر کولرز کا سیزن بھی ہو گیا شروع کمالیا کے علاقہ کو اب ہر روز مل جاتی ہے سانسو روپے کی دھیاری اس کو امید ہے کہ اگلے ڈائی ماہ میں کاروبار بزید چمکے گا دن میں تیس پیندیس سیٹ بڑھتے ہیں جب پرانا کام آتا ہے پھر پچاس سیٹ چاریس سیٹ بڑھ لیتے ہیں خوشک موسم ائر کولر گرمی سے بچاؤ کا سستہ نسخہ سمجھا جاتا ہے مگر شہری کہتے ہیں کہ مانگ بڑی ہے تو دکاندار قیمت بھی بڑھا دیتے ہیں لاہور میں کولرز سازی کے ایک آزار سے زائد یونٹس ہیں جہاں سیزن میں دو سے تین لاکھ ائر کولر تیار کیے جاتے ہیں دھوپ انسانی جل کو شدید نقصان پہنچاتی ہے اسکن کینسر کا مرض گورے افراد میں اسی فیصد زیادہ پایا جاتا ہے پانی کی کمی ہیٹ سٹروک سے زیادہ خطرناک ہے نیا دن میں ماہرے امراض جل نے سستے چشموں کا فوری چھڑکارہ دینے کا بھی مشورہ کیا ہے نیا دن میں ماہرے امراض جل ڈاکٹر امبر عثمان کے مطابق گوری جل دھوپ میں زیادہ خراب ہوتی ہے ویٹمن ڈی حاصل کرنے کے لیے صرف دھوپ میں رہنا مناسب نہیں دھوپ سے آنکھوں کی بیماریاں بھی آم ہو جاتی ہیں سستے چشمیں استعمال نہیں کرنے چاہیے ماہرین کے مطابق سن بلوک صرف تیس منٹ تک دھوپ سے بچاتا ہے اور انگی ٹاؤن میں بچی کے ساتھ امبینہ تشدد اور قتل کا معاملہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا امیلو ابباسی شہید اسپدال نے تصدیق کر دی ہے اسی پر اپڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے شفقت عزیز سے شفقت بتائیے گا جی بلکل رمیز روشتہ روز جس بچی کی لاش مانگوپل کی علاقے سے ملی تھی اس کا کوسمارٹم اکمل کر لیا گیا ہے کوسمارٹم میں جو ہے وہ ایک برم کشاف ہوئے کہ بچی کو قتل سے پہلے جو ہے وہ لیاتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد اس پر تشدد بھی کیا گیا ڈاکٹر روحینا ہے امیلو ابباسی سے اسپدال کے انہوں نے بچی کا امیلو کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ بچی کی جنب پر جگہ جگہ تشدد اس کے نشانات ہی پائے گئے ہیں اور ساتھ سکھر جرائے کے نشانات بھی پائے گئے ہیں بچی کے ڈی ای نیٹر سے بارٹم ان سے مساکل کر دی گئے ہیں جبکہ بچی کے جنب سے کیمیکل نمونیں وہ بھی حاصل کر لی ہیں جس کی ریپورٹ پاندر دن کے بعد آئے گی اور اس کے بعد دوبارہ حتمی ریپورٹ مکمل کی جائے گی جس کے بعد ملزبان کا تائیون بھی ہو سکے گا اور ان کی شناس ممکن ہو سکے بھی جی ٹھیک ہے اور انگیٹا ہوں نے بچی کے ساتھ امیلہ تشدد اور قتل گئے معاملہ ہے اسے میں بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ایمیلو ابباسی شہید اسپدال نے اب اس کی تصدیق کر دیا واضح ہے کہ اس سے پہلے پولیس حکام اس تمام تر معاملے کو ذاتی لڑائی کا رنگ دیتے رہے لیکن اب اس بات کی تصدیق کر دی گئی ہے کہ اس معصوم قلی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا بیٹس میں بے شکریہ شفقت اور انگی ٹاؤن میں قتل کی گئی بچی کی والدہ کا رو رو کر برا حال ہے کہتی ہیں ان کی بیٹی کو قتل کیا گیا ہاتھ پاؤں بھی توڑ دیے گئے انہوں نے انصاف کا مطالبہ کر دیا اتوار کے دن میری بیٹی دو بجے لا پتا تھی دین دن کو بعد ملی ہے اس کا لاش اس کو نپاؤں میں ٹوٹے پڑے تھے ہاتھ پہ ٹوٹا پڑے تھے گلہ تبایا بچی میری کاب میں بتا نہیں سکتی ہوں میں غریب ہوں میں کریتے بیٹھی ہوں میرا کو انصاف چاہیے ابھی آپ کو بتائیں بجلی کے بندش نامنظور کراچی میں سیاسی جماعتوں کے بعد اب منتخب بلدیاتی نمائندے بھی بجلی مانگنے کے الیکٹری کے دفتر پہنچ گئے میرے کراچی کہتے ہیں صدر صاحب کراچی کے لیے کچھ تو کریں علی حسنین کی ریپورٹ کراچی کو بجلی کو بلدیاتی سہولیات تو دے نہ پائے بجلی مانگنے چلے آئے پلے کارڈ اٹھائے نعرے لگائے کراچی کو بجلی کو کراچی میں کیلیکٹرک کے دفتر کے باہر احتجاج میں میر کراچی خود آئے وسیم اختر نے کیلیکٹرک کے لیے گیس بھی مانگی اس پر بیٹھنا چاہیے اور جو ریکوارمنٹ ہے وہ کراچی کیلیکٹرک کی پوری کی جائے ان کے جتنے بھی پاور پلانٹس ہیں گیس سے ریلیٹڈ وہ بند پڑے ہیں صرف فیول ریلیٹڈ جو ہیں وہ آپریٹیو ہیں کیلیکٹرک انظامیہ کے جانب سے مظاہرین میں پانی کی بوتلیں بھی تقسیم کی گئیں کیامرمن راشد اشرت کے ساتھ علی حسنین ساما کراچی خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے لوہردیر کے علاقے تمرگرہ میں پاکستان زندہ باد مومنٹ کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہو گئیں جلسہ گاہ میں ملی لغموں سے لوگوں کا خون گرمایا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے زاہد جان ہمارے ساتھ موجود ہیں زاہد بتائیے اس وقت کیا گہما گہمی ہے لوہردیر کے علاقے تمرگرہ میں پاکستان زندہ باد مومنٹ کے جلسے کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں جلسہ گاہ میں ملی نقموں سے لوگوں کا خون گرمایا جا رہا ہے اس وقت ہم آپ کو مناظر بھی دکھا رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر موجود ہیں دو ہزار کے قریب پولیس اہلکار یہاں پر تائینات کیے گئے ہیں جلسہ گاہ کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات رکھے گئے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں پاکستان زندہ باد مومنٹ کا یہاں پر جلسہ ہے اور ایسے میں بڑی تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا اور اس وقت ہم آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں کہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں تھامے ہوئے لوگ یہاں پر موجود ہیں اس جلسے میں شرکت کے لیے آئے ہیں اور اسی پر ہم بات کریں گے شویب جٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں شویب یہ بچے شکوا کر رہے ہیں اتنے بڑے بڑے لڑکوں سے ان کا ماج کیوں کروایا جی بالکل یہ دو نمری چل رہی ہے جالی کلپ جو ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ہاکی کا بیڑا غرق ہوتا جا رہا ہے اور نیچے سے نیچے آتی جاری اس کی پرپارمیس اس کے سلے میں ایدراباد میں ایک سائل سے اور سٹوڈنی بھی تھی کلپ کی تو کلپ کی سٹوڈنی کے لیے جب کھلاری ان کے پاس پورے نہ ہوئے تو پیپر پہ تو بڑے لوگوں کسی میں لگوازی بڑے لڑکوں کی لیکن جب میدان میں کھلاری پارمی کی باری آئی تو سات سال سال کے بچے جو ہیں وہ ہاکی لے کے میدان میں اتارے گئے اور دو ٹیموں کا جب میٹ ہوا یہ ٹیمپین جس سے ایک کے پاس تو گول کیپنگہ سماری نہیں تھا تو کسی میں چھوٹے بچے تھے بہت چھوٹے بچے تھے کہ یہ جو بڑے کھلاری ہیں ان کے بچے لگ رہے ہیں شویب جڑ بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا ہمیں سپریم کورٹ نے پاکستان فوٹبول فیڈریشن کے دخواد چودہ روز میں کرانے کا حکم دے دیا فیصل صالح حیات کا کہنا ہے کہ فیصلے سے کھیل دشمن اناثر کی تمام کوششوں پر پانی پھر گیا سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے یہ پاکستان فوٹبول کی تاریخ میں بلخصوص اور پاکستان کی سپورٹس کے تاریخ میں بلعموم ایک تاریخی فیصلہ کی طور پر یاد بکھا جائے گا کیونکہ اس فیصلے کی جو بنیاد ہے وہ لوگ جو کہ انٹی سپورٹس ہیں جو کہ انٹی فوٹبول رہے ہیں آج سپریم کورٹ نے ان کی تمام ان کاوشوں پر پانی پھیر دیا ہے قومی ٹیم کے چیف سیلیکٹر انز امام الحق کا کہنا ہے کہ گزشتہ تین سالوں میں فواد عالم سے بہتر کرکیٹرز دیکھے امام الحق کی سیلیکشن مکھی آردر اور گرینڈ فلار نے کی فواد عالم کو ٹیم میں کیوں شامل نہیں کیا چیف سیلیکٹر صفائیہ پیش کرنے لگے کرکیٹ کی معروف ویب سائٹ کو انٹرویو میں انز امام الحق نے کہا کہ فواد ایک غیر معمولی بیٹسمن ہیں لیکن گزشتہ تین سالوں کے دوران دومیسٹک کرکیٹ میں فواد عالم سے کہی زیادہ بہتر کرکیٹرز دیکھے فواد کو نیٹ پل بلایا تو سعاد علی کو ان سے بہترین پایا کسی کھلاری کو ڈراؤپ کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے کھلاری کو اسکور کارٹ اور اعداد و شمار کی بنیاد پر منتخب کرنا آسان لیکن بہت سی چیزیں دیکھنا پڑتی ہیں اپنے بھتیجے امام الحق کی سیلیکشن پر چیف سیلیکٹر بولے کہ امام کا انتخاب مکی آردھر اور گران فلاور نے کیا ان کی مشاورت کے دوران وہ خاموش بیٹھے رہے مونٹی کالو ٹینس ٹورنمنٹ میں نواغ جوکویچ اور نشگوری نے اپنے اپنے میچز جیت لیا ہے مونٹی کالو ٹینس ٹورنمنٹ سابق عالمی نمبر ون نواغ جوکویچ کا شاندار کھیل ہم وطن فلیر کو بہت آنی سٹیٹ سیٹ میں شکست دے دی جوکویچ نے چھے سفر اور چھے ایک سے فتح سمیٹی دوسرے میس میں جاپان کے نشگوری اور جمہوریہ چیک کے ٹھومچ برڈش مدد مقابل آئے پہلا سیٹ ہارنے کے بعد نشگوری نے اگلے دونوں سیٹ اپنے نام کیے نشگوری کی فتح کا سکور چار چھے، چھے دو اور چھے ایک رہا ڈج فوٹبال لیگ میں پی ایس وی اینڈ ہووین کی چوبیس میں ٹائٹل کامیابی پہ ٹیم نے بھرپور جشن منایا شائکین کی بڑی تعداد نے جشن میں شرکت کی پیشاور کا اسلامیہ کالیج تاریخی درزگاہ تو ہے ہی لیکن بہت کم لوگوں کا علم ہوگا کہ اس مادر علمی کے سینے میں کھیلوں کی سو سالہ تاریخ بھی پہنشی رہا ہے ساتھ بنا بیس کی ریپورٹ پیشاور کی علمی درزگاہ اسلامیہ کالیج میں موجود ہے کھیلوں کی ایک سو پانچ سالہ تاریخ کے نکوش فوٹبال، کرکٹ، ٹینس اور ہاکی کے کئی اعزازات ہیں یہاں موجود اسلامیہ کالیج کی خوش قسمت یہ ہے کہ اسلامیہ کالیج نے اولمپیانز، وولڈ چیمپیانز، کامنٹویل گیم چیمپیانز، اور ایشین چیمپیانز بھی پروڈیوز کیے ہیں مختلف گیموں میں اسلامیہ کالیج نے کئی اعزازات تو اپنے نام کیے مگر سب کے سب ہوئے انتظامیہ کی بحسی کی نظر علم کے اتنے بڑے مرکز میں بھی ان اعزازات کو محفوظ بنانے کے لیے جگہ کم پڑ گئی سپیس کی کمی کی وجہ سے ہم اس کے لیے ایک ڈسپلی یونٹ کے شکل میں ہم ایک ہال بنا رہے ہیں جس میں ہم یہ سارے سب کو پریزرپ کریں گے ان تاریخی اعزازات کو محفوظ بنانے کے لیے سمانے اٹھا لی ہے آواز بے قدری میں پڑے ان نوادرات کو اگر بروقت محفوظ نہ بنایا گیا تو یہ تاریخی ورثہ ضائع ہونے کا خدشہ ہے کیمرامین محمد حیات کے ساتھ ساد بن آویس سما پیشاور پاکستانی نوجوانوں کو انفرمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں نوکریہ ملنے کی امید پیدا ہو گئی ہے صرف مستقل مزاجی اور مہارت سے بے روزگاری کم ہو سکتی ہے پاکستان میں پہلی بار ایمیزان کمپنی آئی ٹی ایونٹ میں شریک ہوگی نیوز شو نیا دن میں فاسٹ یونیورسٹی کے نوجوانوں نے کمال کر دکھایا بیس لات سے زائد بے روزگار افراد اپنے مستقبل کے مالے خود بن سکتے ہیں نیجی انیورسٹی انیس اپریل کو کراچی میں آئی ٹی ایونٹ سجائے گی اس بار جو ہمارا مین سپانسر جو کمپنی آ رہی ہے اس کے پاس صرف ون سکسٹی سنگل کمپنی کے باس اوپننگز ہیں نیا دن میں بتایا گیا کہ ایمیزان کمپنی پہلی بار کسی پاکستانی ایونٹ میں شرکت کرے گی آئی ٹی انیسٹی کی مزید کے بات یہ ہے کہ میٹرک بھی کس نے کیا ہو اور نہیں بھی کیا ہو اور اگر اس کو ٹکنالوجی کی کوئی ٹولز آتے ہیں تو وہ اس میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ بات لوگوں کو نہیں پتا پاشا کے سابق صدر حمزہ کے مطابق اگر انفرمیشن ٹکنالوجی گاؤں کی سطح پر ہو تو بیروزگاری تیزی سے کم ہو سکتی ہے اور بلیڈل کے آخر میں موٹاپے کے شکار لوگوں کے لیے ہے خوشخبری کہ اب بھاری بھر کم ورزشے کرنے اور دن بھر بھوکا رہنے کی ضرورت نہیں اسلام آباد کے پیمز اسپطال میں شروع ہونے جا رہا ہے ویٹ لاز سینٹر آپ موٹے ہیں تو اب بے فکر ہو جائیں بھاگنا دوڑنا پسینہ بہانا بھی چھوڑنے پتلا ہونا ہے تو بس سرجری کروالیں جی ہاں پیمز میں ہوگی اب ویٹ لاز سرجری ترجمان پیمز ڈاکٹر وسیم خواجہ کہتے ہیں وزن کم کرنا اب مشکل نہیں ہوگا بس پہلے اپنا مکمل چیک اپ ضرور کرا لیں پہلے پور اسیسمنٹ کرتے ہیں بےوشی کے قابل ہے اس کے بعد اپریشن کے بعد فائدہ ہوگا تو تب بھی اپریشن کیا جاتا ہے باز کا بلکل فری میں ہو جاتا ہے باز کا سیکڑوں میں ازاروں میں باز کا تیس سے چار لاکھ بھی باز کا لگ جاتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس ٹائپ کی سرجری ہونی ہے اور کیا کا چیزیں ایویلیبل ہیں وردش کے ذریعے موٹاپے کو بھگانا جہاں دکت طلب کام ہے وہیں اس کے لئے لمبا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے مگر سرجری اس کا شاٹ کٹ ہے کیامرمن جمیل مروت کے ساتھ فردربانی ساما اسلام آباد